اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچے والسلام علیکم جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی اقبال اور انسانیت کا جو مضمون ہے اس کے بارے میں پڑھایا ہے کیونکہ یہ آف لائن ویڈیو ہے اس لئے یہاں پہ زیادہ وقت کی گنجائش نہیں ہے اس لئے چار یا پانچ منٹ میں اس کے جو سوالات ہیں میں کوشش کروں گا ان کے جوابات بتانے کی اس کا جو پہلا سوال ہے سولیہ زندگی کی تعمیر کے لئے اقبال نے کس بات کو ضروری قرار دیا ہے تو اس کا جواب ہے سولیہ زندگی کی تعمیر کے لئے اقبال نے اپنی خودی کا احترام اور اس طرح دوسروں کی خودی کا احترام کرنا ضروری قرار دیا ہے یعنی کہ جو اقبال صاحب ہیں اس نے سولیہ زندگی کی تعمیر کے لئے دو باتوں کو ضروری قرار دیا ہے ایک اپنی خودی کا احترام کرنا اور دوسری شرط جو ہے دوسروں کی خودی کا احترام کرنا یعنی کہ آپ نے پہلے ہی پڑھا جب آپ اپنے آپ کو سمجھیں گے اور اپنے اندر جو صلاحیتیں ہیں ان کو برائے کار لائیں گے تو تب آپ اپنی خودی کا احترام کر سکیں گے دوسری شرط جو ہے دوسروں کی خودی کا احترام کرنا یعنی کہ پہلے اپنے آپ کو سمجھنا پھر اس کے بعد آپ دوسرے لوگوں کو سمجھ سکیں گے تو جو دوسرا کوسٹن ہے اس مضمون کا وہ ہے خودی سے کیا مراد ہیں خودی سے مراد ہیں اس کا جواب جو ہے خودی سے مراد ہیں اپنے آپ کو پہچاننا اپنے مقام کو سمجھنا خودی ایک ایسی دولت ہے جس سے کسی بھی قیمت پر بیچا نہیں جا سکتا خودی کے معنی انانیت اور جھوٹا گرور کے نہیں ہیں یعنی کہ خودی جو ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا اپنے آپ کو پہچاننا دوسروں کو پہچاننا پھر اس کے بعد ایک انسان کی رسائی جب وہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے دوسروں کو پہچانتا ہے تو پھر اس کی رسائی جو ہیں وہ خدا تک ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتی ہیں تو پھر وہیں سے اللہ تعالیٰ ایک بندے کو سوال کرتے ہیں کہ بتا آپ کو کیا چاہیے یعنی کہ خودی کو کر بلند ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے یعنی کہ اب آپ کو کیا چاہیے یعنی کہ خودی سے کیا مراد ہے اس کا جواب یہ ہے آپ لیکن کہ خودی سے مراد ہے اپنے آپ کو پہچانے اپنے مقام کو سمجھنا یعنی کہ خودی ایک ایسی دولت ہے جس سے ایک انسان بلندیوں کو چھو سکتا ہے تیسرا سوال جو اس لسن کا ہے دنیا آج کل کس خطرے کی زد میں ہیں اس کا جواب سیدھا ہے دنیا آج کل تاثب تنگ نظری اور حسد کی زد میں ہیں یعنی کہ یہ جو تین چیزیں ہیں تاثب تنگ نظری اور حسد اس کی زد میں آج پوری دنیا ہے چوتھر سوال ہے اقبال کی شائری کے بنیادی فکری پہلو کیا ہے آپ نے پہلے ہی پڑھا ہے کہ اقبال جو ہیں اس کی اقبال کی فکری کے اقبال کا کلام قوم نسل رنگ ذات پات کے خلاف ایک مسلسل ججاد ہیں وہ ان مسلوی اقلافات کو دور کرنے کا پائیگام دیتے ہیں وہ پوری انسانیت کی بلائی چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ انسان ایک دوسری کا کون پینے کے بجائے ایک دوسری کے دکھ سکھ کو ساتھی بنے یعنی کہ ایک دوسری کے دکھ درد کو سمجھیں اپنے آپ کو سمجھیں دوسروں کے درد کو سمجھیں یعنی کہ یہ جو چیزیں کون رنگ نسل ذات پات کی یہ جو چیزیں ہیں ان کو بلا دیں تب ایک اچھے معاشرے کی تشکیل ہو سکتی ہیں تو اقبال کا اور ایک کوششن ہے اقبال اور انسان کی فلح کے لیے اقبال کا پائیگام کیا ہے اس کا سیدھا جواب ہے انسان اور انسانیت کی فلح کے لیے اقبال کا پائیگام یہ ہے کہ اپنے دل اور دماغ کے دروازوں کو کھول دیا جائے تاثب تنگ نظری اور نسلی حسد کو دلوں سے نکال دیا جائے یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا اپنے اندر محبت کا جذبہ پائیدہ کرو حسد بغز کینا یہ سب چیزیں اپنے دل سے نکالو اور اپنے دل اور دماغ کے دروازوں کو کھول دو تاثب کو مٹا دو شکریہ چونکہ یہ آف لائن ویڈیو ہے اگر ہم زیادہ اس میں وقت لیں گے تو یہ پھر اپلوڈ نہیں ہو سکتا ہے اس لئے آپ یہ جو چار کوششنز ہیں ان کے جوابات آپ اپنے کاپی پہ لکھیں گے شکریہ